بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو یوم عرفہ یعنی نو زلحج کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں عشرہ زلحج کے تمام دن بڑی برکت والے ہیں لیکن عرفہ یعنی نو زلحج کی تاریخ کا جو دن ہے اس کی بہت فضیلت ہے جناب نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نو زلحج کو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فرق کر کے بتاتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو وہ دور دور سے غبار آلود یہاں پر آئے ہیں میری رحمت کی امید کرتے ہیں اور انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا نو زلحج کو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں یہ روایت ابن حزیمہ کی ہے ایک اور روایت میں یوں آیا ہے عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فہر کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو غبار آلود آئے ہیں میں تم کو غواب بناتا ہوں کہ ان سب کو میں نے ماف کر دیا تو فریشتے ارس کرتے ہیں یا اللہ ان میں ایک شخص گناہ گار بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو ماف فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں یہ روایت ابن حزیمہ کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ ان دس دنوں میں تمہاری حاضری کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے گناہوں کو ماف کر دیا مگر حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ماف نہیں کیے نیک لوگوں کی حطاؤں کو ماف کرتا ہوں اور نیکیوں کے سوال کو پورا کرتا ہوں اور مزدلفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نیکوں کی مغفرت فرماتے ہیں ان کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں یہ روایت الترغیب کی ہے بھائیو بہنوں اس دن اللہ کی رحمت بندوں کو گیر لیتی ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش انسانوں کا انتظار کرتی ہے یہ وہ دن ہے جس میں انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں ابن ماجہ اور ارترغیب کی روایت میں ہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد پہاڑوں پر چڑھ کر حاجیوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور چلاتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن شام کو اپنی امت کے لیے مفرد کی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو بخش دوں گا مگر ظالم اور حقوق العباد ادانہ کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک ظالم سے مظلوم کو حق نہ دلا دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو جنت میں جگہ دے سکتے ہیں اس شام اس شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درہاز قبول نہیں ہوئی مزدلفہ میں پھر صبح کو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس وقت مسکرانے نہیں کرتے آپ کو اللہ تعالی ہمیشہ مسکراتا رکھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دشمن ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کے بارے میں جان لیا تو ہائے ہائے کرتے ہوئے سر پر مٹی ڈالنے لگا تو مجھے ابلیس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی یہ روایت ابن ماجہ کی ہے تو بھائیو بہنو عرفہ کے دن کی فضیلت آپ کو بتا دی گئی ہے تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ نوز الحج کو خصوصی احتمام کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کی جائے ذکر الہی کیا جائے اور نوافل پڑے جائیں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرم اور رحمت انعائد فرمائے اللہ تعالی سب پریشان حال جو ہیں اللہ تعالی سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے سب کی مشکلیں آسان فرما دے بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے اور جن کے روزگار ہیں اللہ تعالی ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرمائے بے اولادوں کو نیک اور سال اولاد عطا فرمائے اور سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالی فردن فردن سب کی بخشش فرما دے اور ان کی قبروں کو جنت کا حصہ بنا دے تو بھئیو بہنو میرے اس بیان کو اپنے دوستوں عزیز و کروا کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا یہ معلوماتی ویڈیو نیکی کی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچ جانی چاہیے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے رب کو رازی کر لیں تو میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور میری حوصل عفظائی کے لئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ تو اپنے اور اہل حاندان کا حیاء رکھیں اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ